السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں آپ کا فیزکس ٹیچر روزیر احمد اور آج ہم نمیریکل نمبر 3.9 کریں گے اس کی سٹیٹمنٹ آپ کو سامنے سکرین پر نظر آ رہی ہوگی آئیے اس کو ریڈ کرتے ہیں اور اس سے ڈیٹا ایکسٹریکٹ کرتے ہیں How much is the force of friction between a wooden block of mass 5 kg and a horizontal marble floor The coefficient of friction between wood and the marble is 0.6 ایک لکڑی کے بلاک جس کا mass 5 kg ہے اور ماربل کے افکی floor کے درمیان friction کی force معلوم کریں لکڑی اور ماربل کے درمیان coefficient of friction کی قیمت 0.6 ہے اس نمیریکل میں ہمیں لکڑی کے بلاک کا mass دیا گیا ہے اور coefficient of friction دیا گیا ہے اور ہمیں معلوم کرنے کا کہا گیا ہے friction کی force فرکشن کی force معلوم کرنے کے لئے ہم فارمولا یوز کریں گے F S برابر میو آر آئیے دیکھتے ہیں اس کو کیسے سالو کیا جاتا ہے mass M ہمارے پاس 5 kg ہے coefficient of friction کی قیمت 0.6 ہے coefficient of friction کی قیمت جو ہے اس کے ساتھ کوئی unit use نہیں کیا گیا کیونکہ coefficient of friction جو ہے اس کا کوئی unit نہیں ہوتا یہ ایک ratio ہوتی ہے دو forces کے درمیان اس لئے اس کا کوئی unit نہیں ہے force of friction اس کو F S سے denote کیا گیا ہے وہ ہم نے معلوم کرنی ہے فارمولا ہم use کریں گے force of friction فرکشن معلوم کرنے کے لئے F S برابر میو ایس انٹو آر اب فارمولے کے اندر تین quantities لکھے گئی ہیں ایک F S دوسری میو ایس اور تیسری آر F S force of friction کو کہتے ہیں میو ایس coefficient of friction کو کہتے ہیں اور آر نارمل ریاکشن ہوتا ہے اگر کوئی جسم کسی دوسری جسم پر پڑا ہو کسی دوسرے جسم کی افکی سطح پر پڑا ہو تو جو آر ہے وہ ویٹ آف دا بارڈی کے برابر ہوتا ہے یعنی یہاں پر لکڑی کا بلاک ماربل فلور کے اوپر رکھا گیا ہے تو جو نارمل ریاکشن آر کی قیمت ہوگی وہ ویٹ آف دا وڈن بلاک یا لکڑی کے بلاک کا وزن ہوگا اور آپ کو پتا ہے کہ وزن جو ہے یا ویٹ جو ہے اس کو ایم جی سے ڈینوٹ کیا جاتا ہے اس لئے ایف ایس برابر میو ایس انٹو ایم جی لکھا گیا ہے اب میو ایس کی قیمت 0.6 ہے ایم کی قیمت 5 ہے اور جی کی قیمت 10 ہے لہٰذا ہم لکھ سکتے ہیں ایف ایس برابر 0.6 ملٹیپلائیڈ بے 5 ملٹیپلائیڈ بے 10 ایکول ٹو 6 آور ٹین ملٹیپلائیڈ بے 5 ملٹیپلائیڈ بے 10 ٹین ٹین سے کینسل ہو گیا سکس کو فائیڈ سے ملٹیپلائی کیا تو ہمارے پاس 30 نیوٹن آ گیا اور یہ ہمارا آنسر ہے اس نیمیریکل کا امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کو اپنے شگردوں کو بھی ریکمنٹ کریں کہ وہ یہ نیمیریکل جو ہے سٹیپ بے سٹیپ سال ہوئے نیمیریکل دیکھیں اور خود سے ان کو سال کرنا سیکھیں ہر سٹیپ ہر فارمولہ ایکسپلین اسی لئے کیا جاتا ہے تاکہ آپ اس کو سمجھ کر کریں آپ کا فزیکس ٹیچر عزیر احمد اللہ حافظ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں